اسی من تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسی من اگر وزن نہیں اٹھائے گا تو یہ رکشہ ہمارا پیمٹ آپ کی ہے فیول ٹینک دکھاتا ہوں آپ کو فیول ٹینک نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹ رہا نہیں چپک رہا نہیں پچک رہا زبردست قوالیٹی اس کے مادی گارڈ کی آپ جونس ہے وہ قوالیٹی چیک کر لیں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے کیسے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے جو خان سینٹر چیز لے کیا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی شکتی شالی ہیوی پاورفل آپ کے لئے لوڈر لے کیا ہے دو سو سیزی فوجی ریٹائر فوجی ریٹائر نہیں ہے فوجی پرنڈ کے اندر آپ کو زبردست قسم کا آرمی گرین ٹو ہنڈر سی سی انجن والا ہیوی قسم کا لوڈر دکھانے لگا ہوں جو جس کی آپ کو میں پرائس بھی بتاؤں گا چلانے کا طریقہ کار بھی دکھاتے ہیں سسپینشن بھی بتاتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن آپ کو بتاتے ہیں اور کتنے من وزن کی کپیسٹی رکھتے ہیں کپیسٹی میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو تاکہ اینڈ تک دیکھیں کپیسٹی بھائی جان اب آپ کو شاز اور پک اپ سزوکی کی تو بات ہی چھوڑ دو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز بنا دی ہے کیا بلان چیز بنا دی ہے نیو ایشیا والوں نے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس کے فرنڈ کی طرف فرنڈ سے شروع کرتے ہیں اس کی سب سے زبردست قسم کی بڑی ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے جو کہ کرسٹل کلیر آپ کو ییلو لائٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس کی طرف کافی لمبی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کافی خوبصورت فلیکسیبل قسم کے انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں کافی مضبوط یہ چیلنج ہے آپ کو اس سائز کے سسپنشن آپ کو کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا بہت ہی بڑا ہیوی ڈیوٹی اس میں شوق لگا دیئے گئے ہیں فرنڈ فینڈر آ گیا اس کا زبردست قسم کا اس پہ اگر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو یہ ٹوٹے گا نہیں میں آپ کو کھڑے ہو کے دکھا دوں کیمرا میں ذرا پیچھے لو یہ اس کے مادی گارڈ کی آپ جونس ہے وہ کالیٹی چیک کر لیں بیلڈ کالیٹی کی طرف سے یہ بھی جن اوکے ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ کیا ون تھاؤزنڈ پرسنٹ اس کی جونس یہ بیلڈ کالیٹی ہے اچھا فرنڈ کی طرف دوبارہ اگر تھوڑا نزدیک آجاتے ہیں بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کا یہاں پہ ہمیں نیوشک ایمبلم دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ ہی جونس ہے میں ڈبل ہون مل جاتے ہیں پیٹرن آپ دیکھ لیں بارہ انچیز کا اس کا ٹائر سائز ہے جس میں آپ کو یہ گھڑی جونسی ہے یہ بھی کافی اچھی کالیٹی کی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کا اسی من تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھ دی ہے بھائی جان اچھا اس کے بعد صور قریب آئیں قریب آجائے میٹر کی طرف آجائیں بھائی شاہب میٹر کی طرف آئیں میٹر کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ جونس ہے ہمیں آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے ہم اس کا اگنیشن آن کرتے ہیں اشارہ میں بند کر دیتا ہوں اس کی آواز سے جونس ہے ویڈیو ڈیسٹرپ ہوگی تو یہاں پہ ہمیں گئر انٹیکیشن مل جاتی ہے پانچ گئر ہیں اس کے فرنٹ فارورڈ گئر ہیں ایک اس میں آپ کو ورس کا آپشن بھی مل جاتا ہے یہ یہاں پہ آپ کو آرپیم میٹر مل رہا ہے اس کا سپیڈو میٹر مل رہا ہے فیول گیج مل رہی ہے ٹرن سگنلس کے جونسے آپ کو انٹیکیشن مل رہی ہیں تو یہ کافی زبردست چیز ہونے والی ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں اسمبلیوں کی طرف اسمبلیوں کی طرف آتے ہیں یہ مائک کو میں یہاں لگا لیتا ہوں اسمبلی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کی چوک مل جاتی ہے یہ ہمیں اس کی ہیڈ لائٹ ہائی لو بیم کا آپشن مل جاتا ہے ہمیں ٹرن سگنلس کے اپشن مل جاتے ہیں ہون کا اپشن مل جاتا ہے ہون کافی زیادہ اس کا شار تیز آواز والا ہور نے ڈبل ہور نے یہ ذرا سنیے اچھا یہاں بھی پھر ہمیں اس کا جونس ہے ہیزل لائٹس کا بٹن مل جاتا ہے ہیزل کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسی آپ سیدھا جا رہے ہیں کسی چوک وغیرہ میں سیدھا جا رہے ہیں تو فرنٹ کے انڈیکیٹرز ریئر کے انڈیکیٹرز سیدھا گزرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد اس میں ڈیپر کا اپشن ہے یہ اس کا ڈیپر کا بٹن ہے تو اس کو آپ ڈیپر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ہیڈ لائٹ آف بھی رکھتے ہیں تب بھی آپ اس کو ڈیپر یوز کر سکتے ہیں یہ میں بٹن دبا رہا ہوں یہ ڈیپر ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد کیا بتاؤں اتنے اپشنز ہیں بتانا ہی سمجھ میں نہیں آرہا میں ایک کیا کیا اس کا بتاؤں لیتے ہیں 14.5 لیٹر کے اس کا فیول ٹینک ہے آپ اس کو لانگ سفر پہ لانگ ڈسٹنس پہ جہاں مرضی سپلائیاں دو جہاں مرضی آپ اپنا کاروبار کرو اچھا یہ چیز دیکھیں یہ چیز دیکھیں کیا چیز آئی ہے اس کا ہائی لو گیر ہے جس کو ہمارے یہاں دیسی زبان میں کومک گیر بھی بولا جاتا ہے اپنا ہائی لو گیر بھی اس کو بولتے ہیں لو گیر بھی اس کو بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کا الیکٹرک سٹارٹ کا بٹن بھی مل جاتا ہے اچھا ہم اس ہیڈ پہ آجاتے ہیں سوری اسمیلیات ہم نے پوری کی نہیں ہمارے پاس کل سوچ کا بٹن آجاتا ہے اچھا دیکھا یہ سلسٹارٹ ہے ٹھیک ہے سلسٹارٹ اف سلسٹارٹ آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے آپ نے کک سٹارٹ کر رہا ہے تو یہ اس کے کک سٹارٹ کے لیے ہمارے پاس کک بھی موجود ہے آپ پوچھ رہا ہوں گے فیصل بھائی یار یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ اتنے موٹے موٹے پائپ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے انجن میں وڑ رہے ہیں یہ کیا چیز وڑ رہی ہے وڑنا جونس ہے اس میں پانی ڈلتا ہے اور یہ اس کے یہاں سے جاتا ہوا ریڈی ایٹر کو انجن کو کول کرتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی پرفارمنس سے بہتر ہو جاتی ہے یہاں سے پانی وڑتا ہے اور یہاں پہ گز جاتا ہے تو وڑنا اسے بولتے ہیں ٹھیک ہوگی بریکنگ سسٹم آجاتا ہے چاروں ٹائروں کو روکنے کے لیے زبردست صلاحیت رکھتا ہے ٹرولی سائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیون پوائنٹ ون انچیز کی ہمیں اس کی ٹرولی مل جاتی ہے چوڑائی کی بات کرتے ہیں بہت ہی بڑی ٹرولی ہے یعنی کہ میں ہیوں ہاتھ کھلتا ہوں تو میرے ہاتھ یہ سمجھے کہ پورے آتے ہیں ساڑھے چار فٹ کس کی ٹرولی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹائر ٹائر دکھاتا ہوں ٹائر اس کے بمبو ٹائر اس کو بولتے ہیں ٹائر اچھا ٹائروں کو چھوڑیں ڈبل ٹائر آگئے بارہ آئیں چیز کے ٹائر آگئے ڈبل سسپنشن آگئی ڈبل کمانیاں آگئی ایک چیز اور دکھاتا ہوں نیچے سے آپ کو اس کا فریم دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے پچیس سال کی فریم کی وارنٹی ہے اس کی پچیس سال پچیس سال تک اگر اس کے فریم میں کوئی بھی ایشو پیدا ہوا تو وہ ہمارا ہے شاکس بھی ہیں کمانیاں بھی ہیں ڈبل سسپنشن ویڈ ہیڈرالک بریک سسٹم کوالٹی کی تو جونس ہے نا وہ کہتے ہیں نا نیو ایشیا نام رکھے میار بلند یہ ان کا دعویٰ ہے نام رکھے میار بلند تو اس کو اس طرف آجیں میں آپ کو اس کا انجن بھی دکھا دیتا ہوں ایک دفت دوبارہ تو یہاں سے آپ اس کے پانچ گئر پرورڈ لگا سکتے ہیں یہ اس کا ریورس گئر ہے بہت ہی زبردست قسم کا مضبوط اس کا فریم ہے فریم تو چھوڑے میں اس کی ایچ این ایم ری تنگ کچھ بھی بتاؤں نا تعریف اس کی ختم نہیں ہوگی اتنی زبردست یہ جی ٹول کٹ میں میں بتاتا ہوں یہ ٹول کٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جیک آجاتا ہے جو کہ اس کو جیک بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹول کٹ آجاتی ہے یوزر مینویل مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ ویل کھولنے والا پانا اور یہ جیک کو اوپر اٹھانے والا دنڈا اچھا ڈرائیور کی سیٹ تو دے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈرائیور کیسے بیٹھے گا ڈرائیور یہاں سے چڑے گا یہاں پہ اس کی اوپر بیٹھ جائے گا اور بہت ہی کمفٹیبلی یوں بیٹھے یوں بیٹھے یوں بیٹھے جیسے مرضی بیٹھے یہ آپ کا وزن اٹھائے گا یہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا یہ آپ جہاں مرضی لے جائیں سو کلومیٹر ڈیٹ سو کلومیٹر ایمن دو سو کلومیٹر تک آپ لے جائیں آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ یار آپ ایک کار پہ بیٹھے ہیں یا آپ ایک لوڈنگ رکشہ پہ بیٹھے ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے فری ہوم ڈیلیوری ہے آل آور پاکستان فری ہوم ڈیلیوری ہے پرائیس جاننے کے لئے ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے رہا ہوں شوروم کا لوکیشن دے رہا ہوں نمبر دے رہا ہوں وٹس اپ دے رہا ہوں آپ کسی بھی وقت رابطہ کیجئے اور اس کو اپنے دور سٹیپ پہ منگوالیجئے ٹول کٹ کی کوالٹی دیگھاتا ہوں ریسنٹی ہم نے ایک کمپنی کی رکشہ کا ریو کیا تھا تو ہم نے ابھی جسٹ اس پہ بیٹھے ہی تھے یہ ٹول کٹ جونسی ہے اس پہ آپ کا جونس ہے کلینڈر بھی بیٹھ سکتا ہے آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو ٹول کٹ اس کی ٹول کیا میں آپ کسی اسی ریو کی بات کرتے ہیں اس کی کوالٹی چلیں چھوڑو جو بھی اس کی کوالٹی تھی اس کی کوالٹی اس کی بھی میں دکھا دیتا ہوں اچھا فیول ٹینک دکھاتا ہوں آپ کو فیول ٹینک نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹ رہا نہیں چپک رہا نہیں پچک رہا زبردست کولٹی اچھا ٹول کٹ کھڑے ہو گئے ہیں نہ ٹوٹا نہ جھکا زبردست کولٹی اچھا اس میں ہمارے پاس چار کلرز آپ کو اویلیبل ہوں گے آرمی گرین بلیو ریڈ اور کونسا کلر اور کونسا کلر بتاؤ ییلو ییلو چار کلرز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے ریڈی ٹو سٹوک ون ویک ڈیلیوری ون ویک کے اندر اندر ڈیلیوری ایف آپ ہمارے شہر کے قریب قریب ہیں موقع پہ آئیں موقع پہ پسند کریں موقع پہ اٹھائیں نگد اٹھائیں کس طرح پہ اٹھائیں ہر کسمی سہولت فیصل خان خان سینٹر آپ کے ساتھ کوپریٹ کے لیے تیار ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کر دو کر دو کیا کرنا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کر دو آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں